سر آپ کا من کرتا ہے اوٹو سٹوکس لینے کا درمیشی اچھا درمیشی آگے میں نے سوگت نہیں کیا نا آپ کا درمیشی سوری ہوئی ہمارے ساتھ جن رہے کارکرم میں انڈیا نیویش سیکریٹریز کے درمیش کانت بازار کے جانے مانے فنڈامنٹل ایکسپرٹ جن کی نہ صرف فنڈامنٹل کی بلکی واحدہ کروار کی ٹیکنیکل کی بھی پوری نولیج ہے ٹھیک ہے سر؟ بلکل سوگت ہے آپ کا باتا ہے سر اوٹو سٹوک کھرنے کا من کرتا ہے دیکھیں انڈی جی مجھے تو مارکٹ ہی کھرنے کا من کرتا ہے بگوز اگر یہاں سے تھوڑا بھی کاریکشن ملی ہے تو مارکٹ لے کے چلنا چاہیے میرے حساب سے تھوڑا مارکٹ ہمیسا اوہر شوٹ کرتا ہے چلنے میں بھی اور گرنے میں بھی تو اوہر ڈن ہو گیا ہے جتنا ویالویشن کا ایمپیکٹ کنا چاہیے تو وہ آلرہی ڈسکونٹڈ ہے یہاں سے اگر آپ ڈیٹا پانٹ سٹڈی کریں تو ویالویشن کا ایمپیکٹ بڑھ نہیں رہا ہے چینہ میں تو پورا کنٹین ہو گیا ہے اور دو تین مہنے کے انونٹی لیولز مورو لیس سب کے پاس تھے اور پندرہ بیس دن یا مہنے بھر کا اگر فرق پڑھتا بھی ہے تو بیٹیز آلیڈ ڈسکونٹڈ ہے ابھی ہوگا کیا ہے کہ میں آن ویالویشن نو مہنے میں پندرہ مہنے کا کام ہوگا ہر بزنیس میں پلس لیکوڈیٹی آپ کو فلوز ملی گیا ہے سب طرح سے ٹریڈنگ کے لحاظ سے دو پانس دن کا اگر کوئی نجریہ ہو تو وہاں پر شورٹ کر سکتے ہیں اگر ملتا ہے بٹ اگر فنڈامنٹلی دیکھیں تو بہت ہی اچھا محول بن گیا ہے کافی اچھے ویالویشنز آ گیا ہیں اور یہاں سے بھائی کر کے چلنے میں سمجھداری ہونی چاہیے نیچی نہیں جائے گا مجھے نہیں لگتا آہ اچھا کونفیرنس ہے یہی چاہیے اچھا تو ابھی آپ نے تھوڑی تیاری اور کرو جب آپ اتنا بولی رہے تو کیا کیا خریدنا وہ بھی آپ کو پوری تیاری ہے پوری تیاری ہے کمرکس کے تیار ہیں اس وقت درمیجی جو بتائیں گے کہ پوری تیاری کیا کیا خریدنے کی درمیجی آپ کی کیا رہا ہے انفویش پر نیکی مہنگا سٹاک ہے اور جو میٹو تو پہلی بھی کیس گزلر تھا اب تو پیشانیاں بڑھی جائے گی ایک ہی سیگمیٹ ان کا ٹھک ٹاک چلے تھا وہ تھا میٹری بونی سائٹ والا شادی والا شادی والا اچھا اچھا کسی چلے گا ایک بار آدم نے شادی کر لی بعد میں سائٹ یوز کرتا ہے بہت 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 شادی والے لائف میں ان کے کسپر ایک بار میں بھی تو آٹا ہوگا ایک کسپر ایک کسپر آتے رہتے ہیں اچھا نہیں نہیں آتے رہتے ہیں اچھا تو میٹری مونیل والی وہ ٹھیک چلے شادی دوٹ ریل سٹیٹ ابھی ان کا جو ہے وہ بھی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے اور جو نارمل نوکری جس سے شروع ہوا تھا پلیسمنٹ جوب کے لیے وہاں بھی کوئی خاص ٹیکسن ہے نہیں اور مجھے لگتا ہے جو میٹو کو ان پر بھاری پڑے گا ان پر آگے چل کے یہ کیش برننگ بیزنس ہے کیش برننگ ہے یہ بزنس میں بہت مشکل ہے آگے سواہی کرنا ہے ٹھیک بات ہے تو اجھاں رکھیں لیکن ہاں مارکیٹ وولے ٹائل ہے جو بھی ٹرےڈ آپ کریں بھینا سٹپروس لینا ہے پہلے ایک دسکی کے بازے باتاتا تو پھر میں آپ کے باتے اپنے پورٹسولیو بھی آپ سے پوچھوں بلکل بتائیں صرف اپنی جی دسکی کے بائی میں RIC ہوسنگ فنانس کرنے کی صدا ہو گی میں جو لگتا ہے کہ بہت ہیوی کاریکشن ہو گیا پہلے دیکھ نیو سرو پہ ہوا جو نیو سرو گلت سا بھی تو ہوا اور اس کے بعد مارکٹ کے قرآن اس میں کافی گرابٹ دیکھنے کو ملی ان کا جو بزنس ہے اس میں کئی ایکسپورٹ ایمپورٹ کو لینا دینا ہے نہیں یہ افورڈیبل ہاؤسنگ فینانس کی کمپنی ہے وہاں پہ ان کا فینانس چل رہا ہے چودہ پندہ پسند کا گروس ریٹ چل رہا ہے اور ریٹ کٹ کا جو بہول آیا ہوا ہے یہاں پہ ریٹ کٹ سامنے ہوتے ہیں تیم کی کوسٹ فار بارنگ ہے وہ بھی گھٹی کی تیم کی نیم سے مارجن ایمپورو ہوگا تو مجھے لگتا ہے تین سو بیس سے تیس کے ریج میں بہت اچھا ویلیو بائی دیکھتا ہے اگر ٹریڈنگ پرسپیکٹیو سے بھی آپ لے کے چلتے ہیں تو آرام سے پندہ بیس پرسند تو ایک دو میں نے بھی بن جانے چاہیے چاہیے چاہ سو دس کا ویلیوشن ٹارگیٹ ہے ایف پئی ٹوی ٹی ون کے ارنیز کے حساب سے یہ جلدی آ سکتا ہے جلدی آ سکتا ہے لیکن جلدی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو لائی سی ہاؤزنگ فنانس حالان کی سٹاک تھوڑی ویکنس دکھا رہا ہے خبروں کے دم پر لائی سی ہاؤزنگ کی مانیجمنٹ اور لائی سی کی مانیجمنٹ دونوں نے ہی زی بزنس سب سے پہلے بتایا تھا اس خبر کا کھنڈن کیا تھا کہ یہ سچ نہیں ہے کہ کسی طرح کا آئی ڈی بی آئی بینک اور لائی سی ہاؤزنگ فنانس کے مرچر کی بات چل رہی ہے پر سٹاک ابھی بھی تھوڑا دباو میں ہے پر ایک اچھا باؤنس باک سرم ابھی بھی بتائیں صدرشن کم یہ بھی ہو گئی یہ ہمیں کرونا کے وجہ سے مانچک دباو ہے یہ سٹریس ہو جاتا تھا دیر میں چیز اور کیا کیا پھر دیں گے بتائیں انلیج جی ڈومیسٹک سنٹلی جیتنے بجنسز ہیں اس پر دھیان دینا چاہیے جیسے کی پریویٹ سیکٹر بینک ہو گیا ہے پینٹنگ ہو گیا پینٹس کے جتنے بھی کمپنیاں ہیں جہاں پر آپ کو انپٹ پائیسز بھی کم ہو گیا ہے ٹو ویلر میں ہیڈو موٹو کاؤپ ہو گیا فور ویلر سے مارکتی سو جکی ہو گیا یہ لینا ہے ہنڈڈ پسنٹ لینا ہے یہ یہ ملتی سیلس نمبر دیکھ کے لئے رہے ہو نا آپ ہاں تو اس پرائز میں دسکونٹڈ ہے سو میرا یہ ماننا نلیل جی کی نیکس ٹو کورٹرز کا ارننگ بھی گروہ جو ہوگا وائرس ریکٹیڈ بھی پرابرم سے جو ہو رہا ہے وہ اس پرائز میں دسکونٹڈ ہو گیا اگر آپ دیکھیں مارکٹ نے دس پرسند ہی کریکشن دیا اور ٹاپ سے بٹ موسٹ اوڈر شاپس بیس سے تیس پرسند ٹاپ سے کریکشن ہو گیا سو اس کے آگے مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت بڑا یہ وائرس فیلے گا تھوڑا بہت کیسے سے آ رہے ہیں اور اٹلی کا یہ کیسے ائرپٹ پر سکیننگ ہو جاتی ہے ان کے پلین کے اندر تھوڑا فیل گیا تو الگ بات ہے مجھے لگتا ہے یہ کنٹینڈ رہے گا اور میکسیمم ڈاکٹرز کا ماننا یہ ہے کہ جیسے سے گرمی بڑھے گی یہ وائرس آٹوماتک کیل ہو جائے گا تو انڈیا میں بہت سوڑا ہے پیننسولا انڈیا میں تیس ڈیگر ٹیپریچر ہو چکا ہے چھبیس ڈیگیوں بولتے ہیں اس کے بعد یہ وائرس مرنے لگتا ہے یہاں پر ویلویشن کے حساب سے جیسے آپ نے کہا کہ انویسٹنگ کا جن کا نجریہ ہو تو ان کو جرور دھیان دینا چاہیے بائی کرنے کے لیے اور فورت دا ٹائمینگ اٹس ڈومیسٹی کنجمشن ڈریون کمپنیز جن کے بہت سوڑا دینا کم ہو لینے سے وہ بیلنش ریفٹیس کی کلین ہو تو مارکتی، ہیرو موٹوکاپ، ایشین پینٹ آیسی ایسی بینک یہ سب اچھے بائی کرنے اگر سوڑا سے نیا لوگ بنایا ہے بینک ریفٹی نے تین سو آنک بینک ریفٹی جاتا ہو نظر آرہا تیجی سے بینک ریفٹی لڑکا ہے کچھ نہیں کرنا جو سٹوک کا جو ہونا ہوگا اب تو ہم نہیں بول رہے چالیس سے پچیس میں تو میں نے کبھی نہیں بولا بیچو کیوں آیا پھر پھر بھی آیا نیچے جو فنڈامنٹلی نیچے جس کو جانا وہ جائے گا اس میں آپ اور میں کوئی نہیں رہ سکتا ہے میں نے پچیس بار پچیس بار درمیج جی یہاں بیٹھے میں نے پوچھا ہوگا درمیج جی اب تو لے لو درمیج جی اب تو لے درمیج جی آپ نے ہر بار کیا بولا میں نہیں کیا اب تو لے لو سر پچیس آئے گیا عزی جی اس میں سمسیہ ہے ابھی بھی لینے کو تیانے درمیج جی بھی اتنی ہی جمعید آتا ہے 73-29 کل بند ہوا تو وہاں سے اُلٹا ہو گیا تو جتنا مجبود کھلا اتنی چھے درمیج جی در لگتا آپ کو ہاں بلکلی بیگوز جیسے سی ایف آئی کی بکوالی آ رہی ہے وہ سپلائی میں انٹرونشن بھی بجے لگتا نہیں کہ ارگی ایک آیا 74 اگر اوپر لکھلے گا تو سمسیہ گہرا جائے گی منسل جی 74 اٹھا بھی اس میں سے کیا ہے آپ کا ٹارگٹ وہ جو لائف ٹائم لوری صاحب وہ آم پر بہت اجیب چاہتے ہیں سوشلس سوشلس جاہتے ہیں فری میں باتنے والے ٹائپ بیسے ہیں کیا وہ سب کچھ فری تو یہ جو ٹیکس کٹ آیا تو رول بیک لاؤ جائے اچھا بیسہ ہے یہ آپ فری میں باتنے والے کی پیسے کہاں سے لائیں گے اچھا لیکن بہت کچھ ہو رہا ہے دیش دنیا میں کورونا کو لے کر اپ ڈیٹ آپ کو بتا دے کیا اچھی خبریں ہیں اور کیا بری خبریں ہیں ساری صندیب کے پاس صندیب اچھی بھی بتائیں گے بری بھی بتائیں گے جو ہے بیسی بیسی بتائیں گے یہ ہیلتھ کرائیسل ہے کیوں وہ تو الڈی فائننسل کرائیسل تھا پیسہ سسٹم سے لگل چکا تھا سب ٹائم میں ابھی انٹیسپیشن ہے کی کرائیسل آ سکتا ہے کمپنیاں بند ہوگی آ سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے پریکوشن ہے یہ پریکوشن ہے ابھی سب جگہ کمپنیاں بند نہیں ہوئی چائنا میں سے بھی ایک شٹ ڈاؤن تھا باقی سب جگہ بھی بہت ساری چیزیں نورمل ہو رہی ہیں ایسا نہیں کہ چائنا میں نورمل نہیں ہو رہی ہیں سمجھ سے کیا ہے سمجھ سے چائنا والے تو آپ کنٹرول میں لہ رہے ہیں چیزوں کو باقی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں باقی آپ ڈیلرز چیک جو میں نے کیا تھا اس میں انہوں نے بولا کہ ماس تک انوینٹری سب کے پاس ہے اس کے بعد جسٹ ان ٹائم چائنا سے سپلائی چال ہو جائے گی تو مارکٹ کو چاہیے یہ کہ چائنا سے سپلائی ریزیوم ہو گیا ہے یہ خبریں اگر آنے لگ گئی نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ خبریں آنے لگ گئی نہیں میرے ایک دو ریلٹیو ہیں جو چائنا میں کالوبار کرتے ہیں تو وہ بولیں جب یہ کورونا آیا تھا تب دس سے پندر پرشنٹ بیزنس رہ گیا تھا اب آج کی سیچویشن میں یہ یوروپ امریکا والے کسی بھی سنتے نہیں ہیں تو وہ پینک جو ہے نا تو اس لئے دونوں کو چیزوں کو سمجھئے بادار خراب ہو سکتے ہیں لیکن پینک پینک میں بھی فرق ہوتا ہے یہ دو جار آٹ کا پینک نہیں ہے تھوڑی سمجھداری کرنی چاہیے اگر آپ کو پروپلم ہے تو آپ بھونے لکھ لئے کیوں ایک میسے باہر آکے دوسرے دیس کو بھی پریشان کر رہے ہو یہ کونس انڈیپینڈنس ہو جائے اور وہاں پہ کیا ہے چین اور دوسرے کے بقاء پہ امریکہ ہوا یورپ ہوا وہاں ہیومن لائف کی ویلیو بہت زیادہ ہے وہاں دو آدمی مر جائے تو پورا دیش اوپر اٹھا لیتے ہیں بٹ ان کو بھی ویلیو کرنے چاہیے دوسرے ہیومن لائف کی اپنے ہاں رکو بات پہ آرکے صحیح ہے تو یہ نئی چیزیں جو ہو گئے ہیں یہ تھوڑی پریشان کرنا لے تھوڑی ساوڑا نہیں رکھی ہے بس بات اتنی ہے ساوڑا نہیں رکھنے والی بات ہے اس لئے جو سندیب باتا رہے ہیں وہ ڈیٹا آپ کے بڑے کام کے ہیں سندیب ایک اور ریٹ کٹ نہ کرے تو زیادہ بہے ہیں میری سام سے اگر ایک ریٹ کٹ اور کرپٹو بھی انہوں نے لانچ کیا ہے کرنا کرپٹو چیزیں کیا چیزیں اور جیسے سے پیشنٹس کم ہوتا جائیں گے وہ گھٹتا جائے گا نیا لانچ ہوا ہے مصلاب مصلاب کیا تھا سمجھو ارے انٹرسنگ گات بتا رہے آپ تو جیسے کرپٹو کرنسی ہے انہوں نے کرونا کے نام پہ کرونا کرپٹو پوائنٹس لانچ کی جیتے نمبر پیشنٹس بڑھیں گے وہ بڑھتا جائے گا اور جیسے جیسے کیجولٹی ہوگی وہ گھٹتا جائے گا اچھا سو وہ لیمٹیڈ رہے گا لیمٹیڈ ایڈیشن کے حساب سے انہوں نے لانچ کیا ہے اور یہ بھی سپریم کورٹ کا ججمن ہے اے گوزان آئی بھی اچھے یہ کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے شبن جی کا شکریہ ہمارے لئے وقت نکالنے کے لئے اور سٹیڈیو میں ہمارے تینوں مہمان ہیں ہمارے ساتھ واگلے صاحب ابناش جی اور دھرمشی آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ آج صبح شو میں شامل ہونے کی چلیے آپ سب سے نویدن ہیں اب نیدن پر آپ سب کارے ہو جائیں تیار رسک جائے ہین